With the name of Allah Almighty, Snake, Reference, Context, Explanation Reference, These lines have been taken from the poem Snake, written by D.H. Lawrence Context, Context میں آپ نے چھوٹی سی سمری لکھنی ہوتی ہے The poet saw a snake, poet نے ایک ساپ دیکھا, drinking water, پانی پیتے ہوئے, Add his water trough, اپنی پانی کی ناند پر, کھالے پر, کھورے پر And licked his and liked his beauty so much اور اس کی خوبصورتی کو اس نے بہت پسند کیا But then he picked a stick, پھر اس نے ایک stick اٹھائی And threw it on snake اور snake کو دے ماری Because of his education کیوں معاشرتی تعلیم کہتی تھی کہ Brown, Golden, Samp کیا ہوتے ہیں Poisoness ہوتے ہیں, زریلے ہوتے ہیں Which was saying, the snakes are poisonous جو education کہتی تھی استاد نے پڑھائی تھی کتاب میں موجود تھی کسی مقدس کتاب میں تھی کہ کیا ساپ زریلے ہوتے ہیں Actually the poem presents a conflict There حقیقت اس poem کے اندر ایک کش مکش ہے ایک conflict ہے کس کا Between national عقل کا And intuitive اور وجدان کا عقل کا اور روحانیت کا آپ کی personal سوچ کیا کہتی ہے آپ کی عقل کیا کہتی ہے جب آپ ساپ کو مارتے ہیں ہو سکتا ہے آپ کے دل میں جب آپ کسی سور کو زبا کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کے دل میں رحم بھی آتا ہو جب مرگی زبا ہوتی ہے ہو سکتا ہے آپ کے دل میں رحم آتا ہو تو یہ کیا ہوتا ہے رحم جو آ رہا ہوتا ہے یہ آپ کا وجدان ہوتا ہے آپ کا اصل ہوتا ہے Social education and self education self education روحانی اپنی ذاتی سوچ اور معاشرے کے دی ہوئی سوچ کے درمیان ایک لڑائی ہے conflict ہے کش مکش ہے All education is bad تمام education غلط ہے which is not self education اگر وہ self education نہیں ہے اپنی سوچ سے کام لیجیے the poet also let his schooling interfere poet بھی اپنی schooling کو سکول والی تعلیم کو interfere کرتا ہے with his conscious اپنے شعور کے اندر اپنے اصل شعور میں دخل اندازی کرنے دیتا ہے کس کو schooling کو conscience اپنے ضمیر میں دخل اندازی کرنے دیتا ہے and self education اپنی self education میں دخل اندازی کرنے دیتا ہے کس کو schooling کو یا معاشرطی تعلیم کو and finally remorse نتیجہ کا نکلتا ہے وہ پچھتاتا ہے context کوئی بھی line زائیں گے سنیک کی یہیں لکھیں گے explanation لکھنے سے پہلے آپ نے یہ explanation کا paragraph لکھ دینا ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے اپنے الفاظ میں دی ہوئی lines کو two اور three lines میں خود سے لکھنا ہے explanation میں پہلے لکھیں گے the bracket ہٹا کر these lines point out یہ lines بتاتی ہیں poets reactions poet کی reactions کو کون زی reaction خوف کا فیر کا reaction fascination دل کشی کا reaction honor عزت کا reaction poet نے یہ سارے چیزیں محسوس کی ازت محسوس کی اس نے کہا کہ سامپ خوبصورت ہے وہ سامپ سے ڈر رہا تھا disgust سامپ سے نفرت کیا reaction poet میں آتا ہے اور آخر میں poet کے اندر کیسے ریاکشن آتا ہے پچتاوے کا وہ ریالائزد کرتا ہے کیا سنیک کی آنکھیں نہیں ہوتی has not a snake breath کیا سنیک کا سانس نہیں ہوتا argans آزا نہیں ہوتے senses کیا حساس نہیں ہوتا سامپ حساس affections کیا سامپ کے اندر مستی محبت نہیں ہوتی passions جذبات نہیں ہوتے fed with the same food کیا وہ بھی غزا خوراک نہیں کھاتا heart with the same weapon جس طرح ہمیں کوئی بھی weapon چپتا ہے کیا اس کو نہیں چپتا warmed and cooled by the same winter and somehow سردی اور گرمی میں وہ تھنڈا گرم انسانوں کی طرح نہیں ہوتا as a man is جیسے کہ انسان ہوتا ہے تو سمجھے کہ اندر بھی وہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں ہر زندہ چیز میں پائی جاتی if you prick him اگر آپ اسے prick کریں does he not bleed کیا سامپ سے خون نہیں نکلے گا if you tickle him اگر آپ اسے گد گدائیں گے does he not laugh تو کیا سامپ ہسے گا نہیں آپ نے یہ تجربہ کرنا نہیں ہے and if you wrong him اگر آپ سامپ کے ساتھ کچھ غلط کریں گے will he not revenge کیا وہ بدلہ نہیں لے گا so the put became sensitive پس put sensitive ہو گیا حساس ہو گیا to the every moment of snake snake کی چھوٹی چھوٹی movement سے یہ تھا آپ کا explanation اس کے بعد آپ نے اپنے الفاظ میں two اور three lines دی ہوئی lines کو explain جو کہ moral ہے all the creatures of god must be treated well خدا کی تمام مخلوق کو اچھے سے treat کرنا چاہیے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے چاہے dog ہے چاہے cow ہے کوئی چیز بھی ہے چاہے وہ سنیک بدترین ذریعی چیز کیوں نہیں ہے now the interesting thing is that next topic is critical appreciation کوئی بھی سوال exam میں آئے گا آپ نے یہ answer لکھنا ہے اور اس سے دلچسپ بات یہ ہے کہ جو آپ کا context اور explanation ہے وہیں اس سوال میں مجود ہے تو آپ کا time اور energy مزید بچ گئی آئیے دیکھتے ہیں کہ بہت سارے questions ہیں why does page number 88 according to my book acute why does the poet feel repentant after his encounter with snake یہاں سے لے کر kill the snake تک near about these are 15 questions 10 to 15 questions ہیں ان کا ایک ہی آنسر ہے اور اس آنسر میں دیکھیں first of all the poet saw a snake drinking water at his water trough Mr. Max آپ بتائیں یہ کون سے کون سا پیراگراف ہے پیچھے سے دیکھ کر بتائیں کون سا پیراگراف ہے context کیا یہ context والا سیم پیراگراف ہے تو آپ کی نرجی بچ گئی next question دیکھتے ہیں next پیراگراف دیکھیں کیا ہے یہ آپ نے لکھنا ہے یاد کر نا ہے the poet felt horror poet نے خوف محسوس کیا یا لکھیں کہ the poet shows different reactions جس طرح کا سوال ویسا ہی آپ نے جواب کرنا ہے under the pressure of striking beauty poet جو ہے different reaction دیتا ہے کیونکہ وہ pressure میں ہے کس کے pressure میں اس کی زبردست beauty کے pressure میں آگیا ہے سنیک کی beauty کو دیکھ کر اس کے pressure میں آگیا ہے dreadful dark hole اور dark hole کے pressure میں ہے his harmful nature his strangeness وہ اجنبی ہے اس کے pressure میں ہے loneliness poet تنہا ہے تنہائی کا pressure ہے poet کے mind میں his thank lessness سام بغیر شکریہ کے جا رہا ہے یہ pressure built ہو گیا ہے poet کے mind میں ریگریٹ پچھتاوے کا ایک pressure بن گیا feelings of defeat کہ poet کہتا ہے میں شکست کھا رہا ہوں سامپ سے jealousy of his royal bearing اور اس کو محسوس ہوا ہے کہ poet jealous ہے کس سے royal bearing سے بادشاہوں جیسی جو طبیعت تھی سامپ کی اس سے poet کیا ہے jealous ہو گیا ہے full stop آگیا فل stop لگا دیں اس کے بعد لکھیں گے ایک لفظ all all mingled with education and mindset of honor یہ تمام چیزیں mix ہو گئی mingled mix ہو گئی کس سے اس کی تعلیم سے اور اس کے اندر جو honor کا ذہن بنا ہوا تھا کہ مجھے ایز امیز بان عزت ملی ہے ٹھیک تو یہ ساری چیزیں پچھلی جو تھیں کون سی پچھلی چیزیں striking beauty dreadful dark hole یہ سارا pressure education اور عزت والے معاملے سے mix ہو گیا یعنی کہ دماغ رل گیا ٹھیک ہے گھر پر ہو گئی ساری so it tried to kill him so اس نے اس سامپ کو مارنی کوشش کی but suddenly لیکن اچانک he ٹھیک پڑھا رہا نا میٹا ہو گئی ٹھیک ہے اس نے اپنے آپ سے نفرت کی and worldly education اور اس نے worldly education سے نفرت کی امریش پوری کون سی فلم میں سامپ بنا ہوتا ہے دو موویز ہیں ایک میں ناغن تو سپیرا میں کہہ رہا تھا میں ساپن تو نگیرا تو دوسری فلم تھی نائک نائک میں بھی سنیک بنا ہوا تھا امریش پوری تو worldly education تو اس نے دنیا کی تعلیم سے بھی نفرت کرنا شروع کی پھر اس نے خوف محسوس کیا اسے خوف لاحق ہو گیا کہ وہ قدیم ملہا کی طرح دکھ فیس کرے گا قدیم ملہا نے ایک کہانی ہے قدیم ملہا تھا اس نے ال بیٹراس نامی پرندے گمارا تھا اور پھر اس پر بہت ساری مسائب آئے تھے وہ سمندر میں سفر کر رہا تھے ٹھیک ہے تو یہ سوچتا ہے کہ مرینر جیسے مسائل مجھے درپیش نہ ہو جائیں انگلیس کرنے آئیں گے تو انشینٹ مرینر پوری سٹوری پڑھائیں گے آپ کو پھر وہ کیا کرتا ہے پچھتاتا ہے اور خواہش کرتا ہے کہ وہ عزت کرے اور خدا کی خوبصور کریچر کو کی رسپیکٹ کرے تاکہ اس کی نجات ہو جائے اس کی نجات ہو جائے اس کو خدا ماف کر دے لاسٹ پیرگراف جس پوینٹس اوٹ پوینٹس ریکشن افیر کون سا پیرگراف ہے ایکسپلینیشن کا ہے لاسٹ میں کومنٹ والی وہی لائن آگئی آل کریچر آف گاڈ مست بی ٹیٹیڈ ویل سو ایک تیر میں دو شکار دو شکار کیے ریفرنس کنٹیکس ایکسپلینیشن پورا تمام انسان کی شکل اختیار کر لیکھ جائیں انسان کی شکل اختیار تو نہیں کرتے لیکن شکل بابا بن جاتے نہیں سر دراما بھی چلا ہو نا اچھا تو سنیک بن جاتے سنیک کیا بن جاتے انسان بن جاتے اور انسان سنیک بن جاتے بابا